السلام علیکم اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب لوگ غیریت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ مورنگا پلانٹ جو کہ میرے پاس ایک ویسٹ ٹوٹے ہوئے ٹب میں لگا ہوا ہے اس کی جو میں نے ہارویسٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس کے پاودر کو میں نے کس طرح سے سیو کیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کی ان پلانٹس کی پروننگ کرنے کے بعد اس کی کٹائی کرنے کے بعد اس کا اپ ڈیٹ بھی شیئر کروں گی تو ان پتوں کو میں نے دو چار دن دھوپ میں اچھے سے سکھا لیا تھا اور پھر ان کو اچھے سے پیس کے پاودر بنا کے اس کنٹینر میں میں نے سیو کر لیا اور میں اس کو استعمال بھی کر رہی ہوں مورنگا کے بینیفٹس پہ بہت سی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ اپنی ہیلتھ کنٹیشنز جو ہیں ان کے حساب سے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد ہی اس کی جو ڈوزج ہے اس کی خوراک جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کریں میں تو ویسے اس کو جب استعمال کرتی ہوں تو سٹارٹنگ پہ صرف میں اس کا ہاف تی سپون ہاف سے بھی تھوڑا کم جو ہے وہ دن میں ایک بار جو ہے استعمال کرتی ہوں ناشتے میں آپ اس میں اس کو دہی کے ساتھ لے سکتے ہیں یا سیلڈ وغیرہ کے اوپر بھی جو ہے ڈال کے یوز کر سکتے ہیں گرین ٹی بھی اس کی آپ بنا سکتے ہیں لیکن گرین ٹی تھوڑی سی اس کی بٹر ہوتی ہے اور اس کی سمیل ایسا لگتا ہے جیسے مہندی کے پتوں جیسی ہوتی ہے تو اگر آپ بھی اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو مہنگے مہنگے برینڈز کے مورنگا پاورڈرز کو خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے پاس خود سے اس پلانٹ کو گرو کریں اور خالص مورنگا جو ہے اس کو آپ ہارویسٹ کریں بہت ہی آسان ہے اس پلانٹ کو گرو کرنا کوئی ہاس اس کی فرٹیلائزرز کی نیڈ نہیں ہے کوئی ہاس اس کو جو ہے کیر کی ضرورت نہیں ہے پوری گرمیاں یا آپ کو اچھی ہاسی پتوں کی لیوز کی فریش ہارویسٹ دیتا ہے اور جب اس ٹائم پہ آکے اس کے پتے گرنے لگتے ہیں کیونکہ یہ ایک پرمننٹ پلانٹ ہے مستقل پودہ ہے تو اس ٹائم پہ یہ پتے گراتا ہے تو اس لیے میں نے اس کے جتنے لیوز سے وہ سارے ہارویسٹ کر لیے تھے لیکن اب دوبارہ سے اس نے سپراؤٹنگ کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس ایک ویسٹ ٹب میں گرو کیا ہوا ہے میں نے سیڈ سے گرو کیا تھا اس کے تین پلانٹس اس میں بلکہ تین آپ کہہ سکتے ہیں چھوٹے سائز کے درخت اس میں گرو ہو رہے ہیں اور یہ ایک ٹوٹا ہوا پلاسٹک کا ٹب ہے جس کو کہ میں نیکس یر اب ریپورٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں کیونکہ ابھی تو اس کا دورمنسی کا پیریڈ ہے تو میں اب اس کو نہیں شفٹ کروں گی کیونکہ پلانٹ کو جو ہے ریپورٹنگ اسی ٹائم پہ کرنی چاہیے جب اس کا گروئنگ سیزن ہو جب اس کا آگے گروت کرنے کا کافی لانگ سا پیریڈ ہو سیزن ہو تو کیونکہ آگے اس نے اب دورمنسی میں جانا ہے اس نے پتے گرا دینے ہیں تو اس ٹائم پہ میں اس کو مزید جو ہے شفٹنگ اس کی یا ریپورٹنگ نہیں کروں گی فیل حال میں اس پہ کوئی فرٹیلائزر وغیرہ بھی نہیں یوز کاری صرف میں نے اس کی پروننگ کی تھی کیونکہ مجھے اس کے لیوز ہارویسٹ کرنا تھے لیکن پروننگ کے بعد دیکھیں اس کے پتے جو تھوڑے تھوڑے پیلے ہو رہے تھے وہ پھر سے گرین اور لسٹ جو ہیں وہ لیوز آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں دوبارہ سے اس کی گروت بڑی ہی بہترین ہو گئی ہے تو آپ بھی گملوں میں پلاسٹک کی ٹوٹی ہوئی بالٹیوں میں آپ اس کو ایزیلی گرو کر سکتے ہیں بیج سے لگانا بہت آسان ہے کوئی بچہ بھی اس کے بیج لگا سکتا ہے ہاں آپ کے پاس اس کے بیج فریش ہونے چاہیے میرے چینل پہ اس کی کافی زیادہ ویڈیوز موجود ہیں اس کو سیڈ سے لگانے پہ اس کے سیڈ ہارویسٹ کرنے پہ اس کے لیوز اور اس کی جو پتیاں ہیں ان کو ہارویسٹ کرنے پہ ای ہوپ میری ویڈیو آپ کو انفرمیٹیب لگی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک چیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا میرے چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ